قومی سمنی جلاس میں پیش کی جانے والی مجوزہ آئینی ترامیم کی تفصیلات سابنے آگئی ذرائق کے مطابق چیف جسس سپریم کورٹ کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں بھیجا جا سکے گا آئین کے آرٹیکل ترے سیٹ اور ایک سو اکاسی میں ترامیم کی جائیں گی آئین کی شکیں اکاون ایک سو ستاسی ایک سو پچھتر میں ترامیم آئینی پیکج کا حصہ بروچستان اسمبلی کی سیٹے پینسٹ سے بڑھا کر اکاسی کرنے کی تجویز شامل حکومت کے لیے عدالتی اصلاحات کی آئینی ترامیم منظور کرانا چیلنج بن گیا قومی اسمبلی کا ہم اسلاس تاخیر کا شکاہ وفاقی کابینہ کا آج ہونے وار اسلاس دو بار مؤخر کیا جا چکا سینٹ اسلاس شام سات بجے ہوگا وزرعظم کی اپنے چیمبر میں وفاقی وزراء سے آئینی ترمیم پر مشاورت خاج آصف عظم نزید تارر اسحاق دار اور عطا تارر کی شرکت اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے خورشید شاہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اشلاس بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلالی آئینی ترمیم پر صحافی کے سوال پر بلاول بھٹو بولے سب کو جمہوریت کا دن مبارک ہو آئینی ترمیم لانے کے لیے شہر اقتدار میں غیر معمولی سیاسی سرگرمیاں نائی وزیر آزم اسحاق دار کی قیادت میں حکومتی وفد آج پھر مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچ گیا وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارر کی مجاوزہ آئینی پیکج پر بریفنگ مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت جے یو آئی فے کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس فضل الرحمن نے حکومت اور آپوزیشن سے ملاقاتوں پر ارکان کو اعتماد ملیا سینیٹر کامدان مرتضی نے آئینی ترامین پر بریفنگ دی حکومتی حلقوں کا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل ہونے کا دعویٰ وزیر دفاع کا جاسف کہتے ہیں کہ آئینی ترامین آج ہی پارلیمنٹ پر بیش کی جائیں گی مولانا فضل الرحمن کے علاوہ بھی کچھ ووٹ پڑیں گے اپوزیشن اگر یہ کہہ دے آج انہیں شکست ہونی ہے تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا ٹیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکٹینشن کی کوئی بات نہیں وزیر قانون آسم نظیر تارڑ اور اسحاق ڈار کی بلاول فٹو سے نشاورت صدر مملکہ تعاصف زرداری اور نواز شریف بھی سرکن بڑا ایک امپورٹن ڈاکومنٹ ہے اس کی دیو ڈی لیبریشن میں یہ ہسٹری ہمیں جج کرے گی یہ ہم نے اپنے لیے نہیں کرنا یہ ہم نے قوم اور ملک اور سب کچھ کیلئے کرنا کرے اسی بات ہے اس طرح قانون سازی جو ہے یہ قانون کا بزاگ ہے یعنی آپ افراد کو جو چھپکی سے آپ پانی پیٹیرین کے ساتھ ڈراب شیئر نہیں کرواتے آپ جو انہا قوم کے ساتھ نہیں شیئر کرواتے اس کے قانون سازی کیا اسے تو پیریک انصاف کا مجوزہ آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ چیئرمن پیٹی آ برس سے گوھر کہتے ہیں حکومت اجلت میں منپسند افراد کو نوازنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے مولانا فضل احمان ایک زیرک سیاستدان ہے انہوں نے اصولی موقف اپنایا ہے عصد کیسر نے کہا کہ جلدی میں لائے گئے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی رات کی تاریخی میں کون سی قانون سازی ہوتی ہے آئینی ترمیم میں یہ اتنی زور زبردستی کر رہے ہیں ایک تو ان کے نمبر پورے نہیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل بولی کے سکول کے بچوں کی کلاس چھٹی والے دن ہو رہی ہے ان کو مبارک ہو سکول کے بچوں کی کلاس چھٹے والے دن بھی ہو رہی ہے تو یہ ان کو مبارک ہو یس یا اس کا حصہ بنے قانون سازی کا کوئی اور تو اس کا حصہ نہیں بنید ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ایم کی ایم کی پارلیمانی پارٹی کا اصلاح آئینی ترمیم کے مجاوزہ بل پر غور اجلاس میں نائے وزیراعظم اسحاق گار اور وفاقی وزیر قانون آسم نصیر تارر کی بھی شرکت مجاوزہ ترمیمی بل پر ایم کی ایم کو اعتماد ملیا بی ایم پی منگل نے آئینی ترمیم کی حمایت کے بدلے لاپت افراد بازیاب کرانے کا مطالبہ کر دیا ایک منتخب وزیراعظم کو سپریم کورڈ کے پیسلے کے بعد عہدے سے ہٹایا گیا ایک شخص کو پاکستان پر مسلک کرنے کے لیے پی در پی فیصلے کیے گئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی نیوز کانفرنس بولے ایک حکمتی پالیسیو کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کم ہوئی پاکستان پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کے لیے توجہ کا مرکز بن چکا چین، سعودی عرب، یو اے ای سمیت کئی دوست ملکوں نے اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا پی ٹی آئی کا مضاحمت حکمت عملی ترک کرنے کا فیصلہ بارہ ستمبر کو کرک جلسہ اور تیرہ ستمبر کو ملک کی رہتجاج منسوخ لاہور میں جلسے کی تاریخ بھی تبیل کیے جانے کا انکان نئی حکمت عملی کے لیے پارٹی قیادت نے پیشاور میں اہم اشلاعات طلب کر لیا پنجاب میں جس قدر ترکیاتی کام ہو رہے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ پیسل آباد میں میڈیا سگفتگو میں کہا چار سال پہلے وزیراعلا کام کرتا تھا نا بیورکسی جو بھی کارون سازی ہوگی وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی ایک ٹولہ پارلیمنٹ میں حالات خراب کرتا ہے وزیر اطلاعات نے آرٹس کانسل فیصل آباد میں ربیل اول کی مناسبت سے اسلامی خطاتی نمائش کا افتتاہ کیا پاکستان سویں دنیا بھر میں آج جمہوریت کا دن منائے گیا صدر مملکت آصف زرداری کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی منصفانہ معاشرے کو جنم دیتی ہے ظلفکار بھٹو اور بینیزر بھٹو شہید نے جمہوریت کے لیے قربانیہ دین وزیراعظم شہبہ شریف کا عالمی یوم جمہوریت پر پیغام کہا آج کے روز جمہوریت کی مضبوطی اور فروغ کے عزم کا عیادہ کرتے ہیں وزیراعظم مریم نواز کہتی ہیں کہ جمہوریت کے تحافظ کے لیے نواز شریف سمیت تمام جمہوریت پسند رہنماؤں کی قربانیوں کو حیراج تحسین پیش کرتی ہوں ٹریمین ٹریپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہر شہری کی آواز سنی جاتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت گیارہ روپے ڈیزل ساڑھے گیارہ روپے فی لیٹر سستہ ہونے کی توقع حکومت کو آئی ایم ایف سے پہلی سہماہی کا حدف حاصل کرنے کے دباؤ کا سامنا پیٹرولیم لیوی پانچ سے دس روپے فی لیٹر بڑھانے کا امکان حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشابرت کے بعد کیا جائے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل آج رات کیا جائے گا نقصان کی ویسے ریٹ نہیں لگ رہا آگے چاول کی پیداوار میں ریکارڈ کمی نے کسانوں کی کمر توڑ دی گزشتہ سال پینتالیس سو روپے میں فروخت ہونے والی مونجی پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے من فروخت ہونے لگی پنجاب کے کاشکار پریشانی میں تیدوشار کہتے ہیں کہ مونسون بارشوں اور ناقص بیس کی وجہ سے دھان کی پیداوار مایوس کن رہی فصل کی لاغت پوری نہیں ہو رہی منڈیوں میں چاول کا مناسب ریٹ بھی نہیں مل رہا موسیقی